تخیل کلپنا کو کہتے ہیں بو سیدہ کمزور کو کہتے ہیں اور چھت چھت کو کہتے ہیں نازل کا مطلب پوچھنا چاہتے ہیں ہر سطھی پڑے تو نازل کا مطلب ہے اوترت ہونا نازل ہونا اوترت ہونا اترنا فقت کا مطلب ہے کیول صرف محض سر پر غرور سر پر غرور کا مطلب ہے وہ سر جو غرور سے بھرا ہوا ہے گھمنڈ بھرا سر سر بھی کہتے ہیں اندھی میں گھمند سے بھرا ہوا سر کہلائے گا سرِ پر غرور سر اکشر کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو بھائیہ اکشر کو اردو میں حرف کہتے ہیں ایک ہے تو حرف اور ایک سے ادھک ہیں تو حروف سر اہلے یا اہل دونوں میں صحیح کیا ہے دونوں صحیح ہیں علاق علاق ان کے مطلب ہیں اہل اور اہلے دونوں کو بتا چکا ہوں اہل کا مطلب ہوتا ہے یوگ کہتے ہیں کہ میں اس کام کے اہل ہوں یعنی میں اس کام کے یوگ ہوں اور وہ بڑا نااہل ہے یعنی وہ بڑا ہی بیکار ہے نااہل کسی کام کا نہیں ہے بیکار ہے ناکارہ ہے اس کے علاوہ اہل دل اہل جگر اہل نظر اہل شہر اہل محلہ یہ بھی چلتا ہے تو اس اہل کا مطلب ہے والا والے اہل محلہ محلے والے اہل دل دل والے اہل نظر نظر والے اور اہل شہر شہر والے اہل وطن وطن والے